دوسرے کریں تو گناہ ہم کریں تو سواب پاکستان کی پوری قوم سیاستدان ادارے سب اسی فلسفے پر زندگی گزارتے ہیں دوسروں میں عیب تلاش کرنا حقیقت کو سامنے لانا اپنے اوپر سچ تنقید کو ملک دشمنی کا تانہ دینا آخر کب یہ قوم بالغ ہو جائے گی میاں نواز شریف کی حکومت نے پریس اور میڈیا پر پامندی کے لیے دوہزار سولہ میں چند ترہ میم کی سنجیدہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے پھر نیپ کو سارے اختیارات دیئے سب نے پھر سمجھایا کل یہ تمام قوانین آپ کے خلاف ہی استعمال ہوں گے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہر حکومت میں آنے والا حکوملان یہی سمجھتا ہے یہ کرسی یہ گدی اور یہ شان آخری سانس تک کے لیے نصیب ہوئی ہے پھر جب بے اختیار ہوتا ہے تو مخالفین اکیلی لو مڑی سمجھ کر کتوں کی طرح حملہ کر دیتے ہیں ہمارے ملک اور معاشرے میں دوستی اور دشمنی دونوں میں کوئی توازن نہیں محبت میں آدمی کو فرشتہ ثابت کرنے اور مخالفت میں شیطان بنا دیے جانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے میاں نواز شریف خوش قسمت وزیر آزم تھے کہ نرندر موڈی اچانک بغیر دعوت ان کے گھر پہنچ گئے اگر وہ موقع نہ ضائع کیا جاتا اس میزوانی سے پورا سیاسی فائدہ اٹھا دیا جاتا تو شاید نہ صرف ہندوستان پاکستان میں تجارت کے راستے کھل جاتے نہ صرف کشمیر میں موڈی کی چڑھائی رک جاتی اور شاید لہجے میں وہ زہر نہیں بہتا جو بعد میں نظر آیا لیکن فوری طور پر میاں نواز شریف کے لیے فیصلہ آ گیا کہ جو موڈی کا دوست ہے غدار ہے حب الوطنی اور غداری کا نسخہ پاکستان میں حکیم کی دکان میں نسخے کی طرح بکتے ہیں جمہوریت کو دفن کرنے والے ہمیشہ عوامی طاقت سے خوف زدہ رہتے ہیں جمہوریت پر شبخون مارنے والے عوام کو ہمیشہ جہاد کے نشے میں دنیاوی حقیقت سے بھگاتے رہتے ہیں ہندوستان سے دوستی کا مطلب ہے کہ بہت بڑے تطریقی کھانے پینے کا دھندہ بند ہو جائے گا بہانہ یہ ہے کہ ہندوستان ہم پر حملہ کر دے گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا رہا ہے کہ ہمارے سامنے ہندوستان کی فوج ایک لمحے نہیں ٹھہر سکتی ان میں نہ لڑنے کی صلاحیت ہے نہ وہ کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اس قومی فلسفے کا تضاد پوری قوم کو منافق بنا چکا ہے چین کا ہندوستان کے ساتھ تنازے ہم سے زیادہ گہرا زیادہ پیچیدہ اور زیادہ پرانا ہے لیکن وہ بورڈر پر لڑتے ہیں اور تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے چلتے ہیں یہی اہد جدید کی سیاست اور حب البطنی ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے اب موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی اس قدر بے بس نظر آتی ہے کہ ہندوستان سے تجارت شروع کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کے لیے دلیلیں بھی تلاش کر رہی ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ طاقت جن کی روٹی مکن ہندوستان دشمنی کے خاتے میں نصیب ہوتی ہے وہ حکومت کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھیں گے وزیراعظم کے مشیر خاص عبدالرزا اکداؤد نے گزشتہ ہفتے بتایا کہ حکومت گزشتہ ایک برس ہندوستان سے تجارت راستے کھولنے کے لیے راہے ہموار کر رہی ہے یہ بات انہوں نے معاشی رابطہ کمیٹی کی کابینہ میٹنگ میں بتائی جب ہندوستان سے کاؤٹن اور شوگر درامت کرنے کی اجازت دی گئی لیکن کابینہ میں چند نام نہاد وزراء جن کا پیٹ ہی ہندوستان پاکستان دشمنی کے نارے سے پلتا ہے اس کی شدید مخالفت کی ان کی رائی یہ بھی ہے کہ الیکشن قریب ہیں اور ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں دونوں کمزور حکومت عوام کو اللو بنانے کے لیے یا ان سے ہمدردی کی بنا پر ووٹ لگانے کے لیے دشمنی کنارہ ہی لگاتی ہے لیکن رزاق داد کا خیال ہے کہ ہوا کا روح بدل رہا ہے مخالفت کرنے والی طاقتیں بھی اب محلوں میں آسودہ زندگی گزار رہی ہیں نہیں چاہتی ہیں کہ ہندوستان پاکستان کسی جنگ ایڈوینچر میں الڈھے وزیر مشیر خاص کی دنیا کے بارے میں یہ خیال تھا کہ دنیا کی سیاسی مزاز یقصد تبدیل ہو چکا ہے اور عوام میں بھی اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے ان کے پاس اس کے لیے بہت جامع دلیل بھی موجود ہے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان سے درامت باقائدگی سے ہو رہی ہے لیکن عرب امراض کے راستے جس سے ایک طرف وقت کا زیاہ اور دوسری طرف لاغت بڑھ گاتی ہے تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنے بات ان کی بہت حد تک صحیح ہے لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ پاکستان میں سیاسی ہواوں کا رخ کس طرف ہے ہمیں اہم عدویات کے لیے یا خام مال کے لیے ہندوستان کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے ہماری برامداد میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم خام مال ہندوستان سے درامت کریں گے تو اپنی برامداد کو بہت اچھی طرح بڑھا سکتے ہیں ہماری ٹیکسٹائل کے سنت اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے پاکستان کی کارٹن کی پیداوار پہلے بارہ سے چودہ ملین بیرل تھی جو کم ہو کر اب ساتھ آٹھ ملین رہ گئی ہے اگر اس تین چار ملین بیرل ہندوستان سے منگوالیں تو لاغت میں اچھا خاصہ فرق ہوگا جو اس وقت برازیل اور امریکہ سے درامت میں آتا ہے ہماری برامداد ہماری موشی مشکلات کو بہت تیزی سے کم کر پائے گی ہندوستان سے ہم خام کارٹن کے علاوہ کیمیکل پلاسٹک چمڑہ سازی کے ضروری کیمیکل وغیرہ افرات زر کے حوالے سے اور ڈالر کے مقابلے میں روپوں کی قیمت نے کمی کی وجہ سے ہم اس وقت درامداد کرنے سے بہت زیادہ پیسے ضائع کر رہے ہیں اسی طرح ہم آلو جو ہمارے ملک میں بہتات سے پیدا ہوتا ہے برامت کر سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں ان سالوں آلو کی پیداوار میں تیجی سے کمی آئی ہے ہندوستان نے آلو کی درامت پر ڈیوٹی بیس سے تیس فیصد کم کر دی ہے اسی طرح خجور کی پیداوار کا بڑا حصہ برامت نہ ہونے کے باعث ہمارے کسان اور کاشت کاروں کو پریشانیوں کا سامنا ہے ہم یہ بھی ہندوستان برامت کر سکتے ہیں دنیا کے بڑے ممالک جو برامت پر یقین رکھتے ہیں خاص طور پر امریکہ یورپی یونین ممالک برطانیہ آسٹریلیا متحدہ عرب امراض جپان فری ٹریڈ مہائدہ ہندوستان سے کر رہے ہیں ہندوستان ہمارا پڑوسی ہے ہم ان کی مارکٹ کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل کر لیں تو ہمارے لئے معاشی تبدیلی میں اہم ثابت ہو سکتی ہے ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق پاکستان ہندوستان سے سیتیس ارب ڈالر کی تجارت کر سکے تو دو ہزار انیس کے مقابلے میں پندرہ گناہ زیادہ حاصل ہو سکتا ہے اگر غور کیا جائے تو تجارت کے کھیل میں ہم پچاس فیصد ادافع کر سکتے ہیں مشیر وزیر آزم نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان سے تجارت نہ صرف ضروری ہے بلکہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے ہم اپنے ذر مبادلہ میں تیجی سے اضافہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کاروبار میں اپنی بجت بڑھا سکتے ہیں کووٹ کے زمانے میں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے لاکھوں مزدور اور ٹیکنیکل افراد دوبارہ برسر روزگار ہو سکیں گے بے روزگاری کے خلاف یہ بہت بڑی کامیابی بھی کہی جا سکتی ہے